ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو میر چینل ہیلتھ کلاب آج میں آپ کو بتانے والی ہوں سروانگ آسنگ سے کرا جا سکتا ہے اور اس کے فائدے بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈے کو لائک کیجئے سکیپ کیجئے اور سیدھ کیجئے تو جلدہ اس ویڈے کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو پیٹ کے بعد لیٹ جانا ہے دونوں پیروں کو ایک ساتھ اٹھا لینا ہے اٹھانے کے بعد میں اسے ایک دم اسٹیٹ رکھنا ہے اور یہ آپ آپ کے انشار آپ سے ہو سکتا ہے اسٹیٹر آپ کر سکتے ہیں اور اس سے لمبائی بھی بڑھتی ہے اور تھائرائیڈ میں بھی یہ کام کرتا ہے تھائرائیڈ کو بھی نورمل کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور اس سے سوگر بھی نورمل میں آ جاتی ہے اور اس سے ویڈ بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ اپنے آنکھوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اس آسن سے اب میں آپ کو بتاؤں گی چکرہ سن چکرہ سن میں کیا کرنا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اُلٹا رکھنا اور پھر اُر جانا ہوتا ہے آپ سے ویڈا ہو سکے آپ ویڈا کرنا اس سے آپ کے آپ کے ہاتھ مجبوط ہوں گے اور کمر میں جو پین یا کچھ بھی ہو رہا ہو وہ ختم ہو جائیں گی وہ ایک دم آپ کی پیٹ بھی اچھی ہوگی فٹنیس آئے گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں بھو جنگ آسن بھو جنگ آسن میں دونوں ہاتھوں کو دوسری طرف رکھ لینا ہے اپنے چیشٹ کے آگی سائیڈوں میں اور پھر اُڑ جانا ہے ساتھ خیشتے بھی اور جھک جانا ہے میں چھوٹے چھوٹے آسن اس لئے بتا رہی ہوں بہت چھوٹے آسن میں اس لئے اور اس لئے جو سروانگ آسن سے اپنی پال وائٹے کالی ہو جائیں گے تو بس یہ تھا میرے چھوٹے آسن ویڈیو بائی بائی